نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ دپالین سیدھر رکھتے ہیں شعبستی کا جہاں سی ہم یوگی جل سبھا کو سمبھودت کر رہے ہیں کی بار چار سو بار جب چار سو بار کی بار جنتہ جناردن کے مو سے نکلتی ہے تو سماجوادی پارٹی اور کانگریس کا جو یہ انڈی گڑوندن ہے ان سب کو چکر آنے لگتا ہے یہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ چار سو بار کا لقص کیسے پورا ہونا ہے بہن اور بھائیوں جنتہ جناردن اس کا بھی جواب دے دیتی ہے جنتہ ہی ان کو بتا دیتی ہے کہ جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو اور یہ لوگ تھیرے ایک سماجوادی پارٹی اور کانگریس کا جو گڑوندن ہے یہ جو ٹھہرے رام بیرودھی ان لوگوں کو یہ رام کے تو بیرودھی ہیں لیکن ووٹ کے لئے یہ دیش کا بیرودھی بھی کر رہے ہیں گریب کا بیرودھ کر رہے ہیں انسوچی جاتی جن جاتی بچھڑی جاتی کے لوگوں کے حقوں پر سیند ماری کرنے کا کچھت پریاز کر رہے ہیں ان کے دوارا جو کھڑی انتر ہونے جا رہا ہے اس کے پرتی آگاہ کرنے کے لئے آج میں آپ کے بیچ میں ہاں پر بستت ہوا ہوں بہن اور بھائیوں پورے دیش کے اندر ہم نے ایک نئے بھارت کا درسن کیا ہے آج جو پریورتن ہم سب کو نجر آ رہا ہے یہ موڈی جی کے پریسرم کا ان کے ویجن کا ان کے میسن کا پیڑنام ہے دنیا کے اندر ہم سب بھارتواسیوں کا سممان بڑھا ہے بھارت کی سیمائیں سرکسیت ہوئی ہیں بھارت کے اندر آج آتنگباد اور نقصالباد کے بارے میں ان کی گدویدیوں کی انہتیک اور راشت برودی گدویدیوں کو کوئی پرس رہ نہیں دے سکتا اور جو بھی پرس رہ دے گا تو اسے معلوم ہے کہ اس کے لئے لینے کے دینے پڑ جائیں گے یاد کریے ایک کانگریس اور سماجبادی پارٹی کی جب سرکاریں تھیں صوبے کی شروعات ہوتی تھی ایک گھوٹالے سے اور سائنکال آتے آتے آتنگ کی واردات کی خبریں آتی ہوئی ہم سب کو دکھائی دیتی تھی بینور بھائیوں یہ جو سرکاروں کی اس سمیں کی سرکاروں کا نکاراپن تھا اس کا بھکت وہ کی جنتہ جناردن کو بننا پڑتا تھا آج کی ستتی آپ سب کے سامنے ہیں آج تو آتنگباد اور نقص الباد پر نکیل کسا گیا اب تو میں کہتا ہوں پٹاکہ بھی جور سے پھڑ جائے تو پاکستان صفائی دیتا ہے کہ میرا ہاتھ نہیں ہے کیونکہ اسے معلوم ہے یہ نیا بھارت ہے یہ نیا بھارت کسی کو چھیڑتا نہیں ہے لیکن کوئی چھیڑتا ہے تو اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہے اور اسی لئے پاکستان صفائی دیتے ہوئے پھرتا ہے بینور بھائیوں بکاس کے بڑے بڑے کاریا ہائیوے کے روپ میں ریلوے کے روپ میں میٹرو کے روپ میں ایکسپریس وے کے روپ میں ون ڈسٹیک ون میڈیکل کالیج کے روپ میں آئی آئی ٹی آئی ایم ایم سٹیپل آئی ٹی این آئی ٹی اور ورڈ کلاس یونسٹی کے روپ میں تو دیکھنے کو ملی رہا ہے ہر گھر نل کی روپ میں بھی ہر گھر میں نل اور ہر نل میں جل جیسی یوشناؤں کے مادہم سے بھی اس کا لاب آج جنتا جناردن کو ملتا واہ دکھائی دے رہا ہے بینور بھائیوں یہ جو لاب ہے یا لاب اس بات کو بتاتا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کے دوارہ موڈی جی کے نیترتو میں جو پریورتن لائیا گیا ہے پوری دیش کے اندر بنایا گیا ہے اس کا لاب لانے کا پریاس ہوا ہے اور یہی نہیں یاد کریے یہ سماجوادی پارٹی کی پردیش میں سرکار تھی کیندر میں کانگریس کی سرکار تھی سماجوادی پارٹی کی پردیش کی سرکار کے سمیں گریب بھوک سے مرتا تھا کسان آتم ہتیا کرتا تھا نوزوان پلائن کرتا تھا بیٹی اور بیعپاری سرکشت نہیں تھی ماں بھیاوں کا آتنگ تھا اور آج موڈی جی کے سمیں میں اسی کروڑ لوگوں کو فری میں راسن کی سویدھا کا لاپراپت ہو رہا ہے یہ نیا بھارت ہے ہر گریب کو پانچ لاکھ روپے کی آیوسمان بھارت کا کارڈ پرابت ہو گیا ہے وہ کئی بھی جا کر کے اپنا اپچار کرا سکتا ہے ساٹھ کروڑ لوگوں کو اس سویدھا دیش کے اندر پرابت ہو رہی ہے یاد کریے گریبوں کا پہلا سرکار سے کوئی پیسہ آتا تھا وہ پینسن کا ہو یا کوئی معاوضہ ہو یا کوئی کسی پرکار کا کمپنسیسن آپ یاد کریے پہلے اس میں کمیسن کھوڑی ہوتی تھی موڈی جنہیں جندن ایکاؤنٹ کھول دیئے آج پیسہ سیدھے آپ کے ایکاؤنٹ میں جاتا ہے کوئی میڈیٹر نہیں ہوتا ہے کوئی مدیست آپ کا پیسہ مار نہیں سکتا ہے یہاں بھی ہم سب کو دیکھنے کو ملتا ہے کسان کو کسان سممان ندی کا لاپرابط ہو رہا ہے بارہ کروڑ کسان دیس کے اندر کسان سممان ندی کا لاپرابط کر رہے ہیں بارہ کروڑ گریبوں کے گھر میں سوچالے بن گئے ہیں دس کروڑ گریبوں کو جلا یوسنا کا کنیکشن مل گیا ہے اور موڈی جی نے کہا ہے کہ ستر ورس سے اوپر کا جو بھی بزرگ ہوگا اس کو ہم پانچ لاک روپے پرتیورس اپ چار کے لئے آئی اسمان بھارت کے کارڈ کی سوپدہ اپلبد کروائیں گے راسن کی سوپدہ نورہ جاری رہے گی کسان سممان ندی کا لاپ بھی لوگوں کو ملتا رہے گا اور چار کروڑ گریبوں کے مکان بن گئے ہیں باقی جتنے بچے ہیں ان سب کو بھی ایک ایک آواز اگلے پانچ ورس کے اندر اپلبد کروانے کا کام کریں گے بین اور بھائیوں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں سممان بھی ہے سرکسہ بھی ہے بکاس بھی ہے گریب کلیان بھی ہے اور تھارو جن جاتی سے جڑے ہوئے چھیتروں میں تو ہم لوگوں نے پہلے ہی یہاں مکان کی سوپدہ لوگوں کو پلبد کروانے کا کام کیا ہے جو بچیں گے ان کو بھی اگلے دو تین ورس کے اندر مکان دلانے کا کام کریں گے از تھارو سنسکرٹ کو پنرچیویت کرنے کے لئے یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک میوزیم بھی بنایا ہے میوزیم کے مادیم سے بھی یہاں کو ایک نئی پہچان دلانے کا کام ہو رہا ہے بین اور بھائیوں بکاس کے لئے پہلے ان چھیتروں میں آنا تین تو دو بھر تھا آج بہتر سڑک بنی ہے آج آنے کے لئے سڑک ہے تو بجلی بھی ہے پہلے لوگ گڑھوں کا پانی اور تالاپ کا پانی پیتے تھے آج پائی پائی پیجل کی سکیم لگو ہو رہی ہے ہر گھر تک نل پہنچایا جا رہا ہے اور نل سے سدھ جل اپلبد کروانے کا کام بھی اپلبد کیار کرنے کا پریاس ہو رہا ہے بین اور بھائیوں آپ یاد کریے آپ یاد کریے بلنامپور جلے میں لوگ بولتے تھے یہاں بکاس کبھی نہیں ہوگا مجھے کبھی دیوی پاترن مندر میں آنا ہوتا تھا میں دیکھ کے تاجو کرتا تھا کہ اگر میں گورکپور سے چلتا تھا تو بھی مجھے چھ گھنٹے لگتے تھے گونڈا سے آتا تھا تو گونڈا کے راستے بھی مجھے گورکپور سے آنا ہوتا تھا تو بھی بین اور بھائیوں مجھے آٹھ گھنٹے لگتے تھے اور اگر گونڈا میں ٹرین پہ آ گیا تب بھی مجھے چار گھنٹے دیوی پاترن پہنچنے میں آرکپور سے مجھے ماتر ڈھائی گھنٹے دیوی پاترن مندر آنے میں لگتے ہیں سڑکیں اچھی بن گئی ہیں اب تو ماں پاتے سوری کے نام پر بلنامپور جلے میں بشو ویدیالے کے نرمان کا کارے بھی آگے بڑھ چکا ہے سردی اٹل بیاری باج پہی جی کے نام پہ بشو ویدیالے کا نرمان بھی آپ کے جنپد میں کر رہے ہیں آج آپ کے اس جلے میں یہاں کی بکاس کو آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں سماجوادی پارٹی کی سرکار کے سمیں دیش کے سب سے پچھڑے جنپدوں میں بننامپور مانا جاتا تھا آج دیش کے اگرنی جنپدوں میں بننامپور کا نام بھی لکھا جا رہا ہے پین اور ویوں یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی کی بکاس کی گاتھا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ سماجوادی پارٹیر کانگریس کا گڑبندن دیکھو کیا کر رہے ہیں ان کے دوارہ کیا کیا گل کھلائے جا رہے ہیں ان کے کارناموں کو دیکھو ابھی انہوں نے کہا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی جنتہ کیلئے یوجنا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک جھٹکے میں گریبی ہٹائیں گے کہ کیسے ہٹائیں گے کہ جنتہ کی سمپتی کا سروے کرائیں گے اور سروے کرا کر کے جو باب دادوں کی کمائی کی سمپتی ہوگی اس پر وراسط ٹیکس لگائیں گے وراسط ٹیکس کا مطلب اس میں سے آدھی پروپرٹی یہ لوگ لے لیں گے اور لے کر کے پھر گھسپیٹیوں کو بانگلہ دیسی گھسپیٹی پاکستانی گھسپیٹی ہوگا اور کسی اور دیسی کوئی گھسپیٹی مسلمان آیا ہوگا اس کو یہ لوگ بانٹنے کا کام کریں گے لیکن چنتہ کی بات نہیں بھارتی جنتہ پارٹی ان کے منصوبوں کو پورا نہیں ہونے دے گی بہن اور بھائیو یہ سماج وادی پارٹی کے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہوگیا کانگریس کے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہوگیا ہے ان کا یہ وراغ سٹ ٹیکس اور انگ جیب کا جزیہ کر ہے اور انگ جیب کا نام آپ نے سنا ہوگا مغل کال کا سب سے کرور بات سامان جاتا ہے ایوتیہ میں رام مندر اس نے توڑا کاسی میں کاسی بشونات کا مندر اس نے چھتگرست کیا مطھرا کے مندر کو چھتگرست اس نے کیا اور لگاتار دیش کے اندار ہندوں کو مانت کرنے کا یہ کام کرتا تھا لیکن اس نے ہندوں کے دھرمان تن کرنے کے لئے ججیہ کر لگایا تھا ججیہ کر اور کانگریس سماج وادی پارٹی کا یہ براس ٹیکس اور انگ جیب کا ججیہ کر ہے اور اسی لئے اور انگ جیب کوئی مسلمان بھی اپنے پتر کا نام اور انگ جیب نہیں رکھتا کیونکہ انگ جیب نے ستہ کے لئے پہلے اپنے بھائی کی ہتیا کی اور پھر اپنے بھائی کی ہتیا کے بعد اس نے پھر اپنے باپ کو جیل میں بند کر دیا اس لئے کوئی مسلمان بھی ڈر کے مارے اپنے پتر کا نام اور انگ جیب نہیں رکھتا لیکن سماج وادی پارٹی اور کانگریس کی پارٹی میں اب لگتا ہے کہ اور انگ جیب کی آدم گھس گئی ہے جو آپ لوگوں پر برا سٹ ٹیکس لگانے کا پریاس کر رہا ہے کئی برا سٹ ٹیکس دیں گے کہ آپ سپار کانگریس کو بین اور وائیوں یہ نہیں دینا چاہیے کتائی نہیں بیرود ہونا چاہیے کیونکہ یہ دیس ہمارا ہے بھارتی اور سب کے بکاس کے بھاو کے ساتھ کارے ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جتنی یوز نائم ہو دی جی کے نترت میں بھارتی جنت پارٹی سرکار نے دیا ہے اس میں کسی کے ساتھ بھید بھاو آیا ہے کیا جب بھید بھاو کسی کے ساتھ نہیں ہے تو بین اور بھائیوں پھر ہمیں بھی اس بات کو دھیان میں رکھنا ہوگا کہ ہم بھی کسی کے ساتھ کوئی بھید بھائیو کرنے والے دلتے جو چیرہ دیکھ کرتے دے کیا کہا تھا ڈاکٹر من مون سنگ جنہ جب وہ پردان منطری تھی اور سماج وادی پارٹی سپورٹ کر رہی تھی اس سرکار کو انہوں نے کہا تھا کہ دیش کے سنساد انہوں پر پہلا دکار مسلمانوں کا ہے ارے ہمارا گریب کہاں جائے گا ہمارا دلت کہاں جائے گا ہمارا تھارو کہاں جائے گا ہمارا گوڑ کہاں جائے گا کرمی کہاں جائے گا یادو کہاں جائے گا انہ جاتی کے لوگ کہاں جائیں گے لیکن ان کو مسلمانوں کی چنتہ تھی ان گریبوں کی چنتہ نہیں تھی آج جب لوگ ستہ سے بے دخل کر دی گئے ہیں اب چھڑ پٹاڑ ہے ان لوگوں میں اور اس چھڑ پٹاڑ کا جواب پھر آپ کے پاس ہے اور جواب آپ کے پاس جن بلنامپور کو ایک پچھڑا جنپت بنایا تھا اپنے ووڈ سے ان کی جمانت جبت کرنے کا کام آپ کروائیے کریں گے کریں گے پچیس مہیں کو چناو ہے اور لوگ سوا کے لئے ساکیت مصرہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاسی کے روپ میں آپ کے بیچ میں ہے بہن اور وائیوں ساکیت مصرہ لوگ سوا کے لئے ہیں اور سیلیت یہ آپ کا سیلیت کمار سنگھ سیلو یہ آپ کے پورو ودایق ہیں اور چناو میں پھر سے آپ کے پرتیاسی کے روپ میں آپ کے بیچ میں ہے چناو جتا کے بھیجیں گے ان لوگوں کو چناو جتا کے بھیجیں گے بھیجیں گے دیکھو چوبیس مہی تک آپ پرچار کر سکتے ہیں چوبیس مہی تک پچیس مہی کو ووٹ پول کریں گے چوبیس مہی تک گھر گھر جا کر جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں پوری گیسڑی ویدان سوا چھیتر میں گاہ گاہ جا کر کے ان دونوں پرتیاسیوں کے لئے لوگ سوا میں بھی اور بیدان سوا میں بھی کیا ان کو جتانے کے لئے ہر گھر میں کمل کھلانے کا کام کریں گے گھر گھر جائیں گے موڈی جی کا سندے سا گھر گھر پہنچ آئیں گے ایک ہی کام کرنا ہے پرتی دن جتنے لوگ آئیں گے جتنے لوگ ہاتھ کھڑا کریں گے بات نوٹ کریں پہلے میں اپیل کروں گا کہ پرتی دن پانچ گھروں میں جائیں گھر کے ہر ویسک مد داتا کے پاس جا کر کے اسے کہ دیش کی سرقصہ کے لئے دیش کے سمبان کے لئے بکاس کے لئے گریب کلیان کے لئے اور آتما نربھر اور وکست بھارت کے موڈی جی پھر سے پردھان منتری بننے چاہیے بولنگے نا اور موڈی جی کو پردھان منتری بنانے کے لئے ساکیت مصرہ جی جب یہاں سے سانسط بنیں گے تب یہ سنبھو ہوگا بولنگے اور بیدھان سوہ میں بکاس یوجناؤں کو لانے کے لئے یہ تو آپ کے چھر پر چچے رہے ہیں اے نا تو یہ دونوں لوگوں کو بجائی بنانے کا کام کریں گے گھر گھر جائیں گے بجائی بنانے کا کام کریں گے اور دوسرہ پچیس مئی کو پہلے جلپان پہلے مدان پھر اور کوئی کام کیا کریں گے پہلے پہلے مدان پہلے جلپان نہیں پہلے مدان پھر جلپان تب اور کام ٹھیک ہے یہ پانچ دن کا سمیں آپ دیس کے لئے دیجئے کمل کھلانے کے لئے دیجئے آپ کو آتم نرور اور وکس بھارت کا نرمان موڈی جی بنا کر دیں گے سہمت ہیں سبھی لوگ سہمت ہیں جہاں تک میری آواز جڑی دونوں ہاتھ پڑھا کر موڈی آواز 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 موڈی آواز